بھالیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک آواز میری کلیر ہے؟ یس سر آپ کی وائس کلیر ہے آپ کنٹینئیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جی آپ سب کو بہن بیلکم لیکچر نمبر ون کے اندر گرافک ڈیزائن کے ہم لوگ اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے نحمدہ و نصولی علی رسول کریم سب سے پہلے جی میں اپنا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میں گرافک ڈیزائنر ماسٹرز گرافک ڈیزائننگ ورک بھیڈیفرنٹ اورگنیزیشن جس کے اندر ملتان پیکیجز ایڈوٹائزمنٹ ایجنسی لاہور میسج کمینیکیشن اور آج کل میں زیہو سے سٹیٹس پروڈکٹ ہاؤس کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس کے اندر پروڈکس بنائی جاتی ہے کوکا کولا ملٹی نیشنل برینڈز ہیں ان کا ہم نے کام کر رہے ہیں میں اپنا پورٹپولیو بھی آپ لوگوں کو شیئر کروں گا جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور میں یہاں پر موجود ہوں وہ مقصد ہے گرافک ڈیزائن کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو ہاؤناو دینا اس کے بارے میں بتانا کہ کیا ہے اور کیوں پاکستان کے اندر اقدم سے اس کا رجحان بڑھ گیا ہے اور اسے کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس سکل کا فائدہ آپ لوگوں کو کیا کیا ہونے والا ہے اور اسے کرنے کے بعد آپ لوگ اسے کہاں کون سی پیلز آپ کے لیے اوپن ہو جائیں گے جہاں پر آپ ایزیلی جا کے رپلائے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جس کی دیفینیشن سے گرافک ڈیزائن ہے کیا اگر میں آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ویجول کمینیکیشن اپنا میسج خوبصورت انداز سے اپنی آڈینس کو ڈیلیور کرنا یہ ہے گرافک ڈیزائن اب اس کے اندر میڈیمز آ جاتے ہیں کہ آپ کون سے میڈیم پہ ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے میسج کو انسٹاکرام پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں بیل بورٹ پہ کر رہے ہیں چینلز پہ کر رہے ہیں نیوز چینل پہ کر رہے ہیں یا دفرین میڈیمز کے اوپر آپ اسے کر رہے ہیں پلائر پہ کر رہے ہیں بروشر بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی کمپنی کی برینڈنگ گئے تھے تو یہ اس کی ملٹیپل چیزیں اچھا اب چیز آتی ہے کہ گرافک ڈیزائن کو اگر میں تھوڑا سا اور الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں تو گرافک ڈیزائنر کیا پرابلم سالور ایلیمنٹ ہے پرابلم سالور ایلیمنٹ کیسے ہے کہ کلائنٹ اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے وہ چاہے اس کی برینڈنگ کے مطالق کو یا کسی بھی چیز کے مطالق کو اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اس کے مسئلے کا سلوشن دیتے ہیں آپ سلوشن کیا دیتے ہیں اگر کسی نے کوئی برینڈنگ بنانی ہے تو آپ اسے پورا پلان دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی برینڈنگ کروا سکتے ہیں آپ اس کے پوسٹرز بنوا سکتے ہیں آپ اس کے بل بورڈز بنوا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے سوشل میڈیا پوسٹ بنوانی کی تو آپ وہ بھی بنوا سکتے ہیں اب بات کروں گا میں اس کی یوٹیلائزیشن کے اوپر ہو رہی ہے آپ کا پرنٹ میڈیا جو ایڈز تھے جو میوز پیپر میں میکزین میں چھپتے تھے جو بہت کسٹلی ہوتے تھے اب بہت ہی نارمل کسٹ کے اوپر آپ اران سے اپنی پروڈکٹ کی پبلیسٹی کر سکتے ہیں with the help of سوشل میڈیا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگدم سے پاکستان میں ایسا کیا ہوا جو اگدم سے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی اور لوگ اس کی طرف بھاگے چلے آئے واحد ایک فیلٹی جب کرونا افیکٹ بھی آیا لوگ اپنے گھروں میں باؤن تھے تو بہت سارے لوگ اس دوران جاپ لیس ہوئے لیکن واحد گرافک ڈیزائن ایک فیلٹی جس کے اندر لوگوں کا کام اور زیادہ بڑھ گیا تھا گرافک ڈیزائنرز کا گرافک ڈیزائنرز مارکٹ میں شاٹ ہو گئے وہ کیا کیا ریزنز تھی دیکھیں ایک تو وجہ ہے بے روزگاری ٹھیک ہے آپ میں سے بھی اس وقت نائنٹی سوڈنٹ میرے سامنے موجود ہیں نائنٹی میری بات کو ان میں سے بہت سارے سے لوگ ہیں سیکنڈ کر سکتے ہیں بہت آرام سے کہ جو جوب لیس ہوئے ہوں گے اور بہت زیادہ سننے میں آرہا تھا کہ وہ جوب لیس ہو گیا اس کی پاس اچھی جوب تھی لیکن اب اس کے پاس جوب نہیں رہی تو اگدم سے جو اٹیگر افیکٹ ہوئے اس کے اندر نارمل انسان جو اس پر بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے ہم جیسے سوڈنٹ سے بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے کہ لوگ بے روزگار ہو گئے اچھا اس وہی روزگاری کی اندر ایک چیز اچھی ہو گئی ایک چیز اچھی کیا ہو گئی کہ لوگوں نے خود سے اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کر دیا وہ کیا ہے کتنی ریشو ہے سیونٹی پرسنٹ لوگ اپنا بزنس کرنے پر مجبور ہو گئے آن لائن کیسے کوئی اپنی چیزیں جو ہے انسٹراغرام پر سیل کر رہا ہے کوئی فیس بک پہ بیچ رہا ہے کوئی دراز پہ بیچ رہا ہے کوئی ایمازون پہ بیچ رہا ہے جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پروجیکٹ سیل کر رہے ہیں آن لائن اس وجہ سے اگدم سے گرافک ڈیزائن کر رو جھان کس طرح بڑا کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ اپنا بزنس کرنے پر مجبور ہو گئے سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو گرافک ڈیزائنر ریکوائیڈ ہے جو ان کی چیز کو خوبصورت انداز سے بنائے اور ان کے ہینڈ اوور کرے اور ان کی پبلیسٹی کرنے میں اس کو ہیلپ کر سکے اس وجہ سے سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں گرافک ڈیزائنر اس وجہ سے گرافک ڈیزائننگ کے ڈیمانڈ بڑھ گئے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کر لی اچھا جی اب ہمیں کیوں لوگ ہائر کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا دیکھیں گرافک ڈیزائن ایک وائد فیلڈ ہے اس کے لیے جب بھی آپ جاپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں وہ آپ کی ڈگری سے زیادہ آپ کو ایک تیسٹ دیتے ہیں تیٹی منٹس کا وہ تیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ آپ سے پلایر بنوالیں گے بروشر بنوالیں گے یا اپنی فیلڈ سے اکارڈنگلی آپ کو کوئی کام دے دیں گے آدھے گھنٹے میں آپ ان کا ٹاس کمپلیٹ کرتے ہیں اگر ان کی ریکوائرمنٹ کو آپ فلپل کر جاتے ہیں وہ جاپ آپ کو آفر ہو جاتا ایسا نہیں کہہ رہا کہ ٹیکری کی ورث نہیں ہے اگر میں آپ کو اپنی اگزمپل دوں جب میں ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں تھا تو میرے جو کولیکس تھے جو سکل بیس کے اوپر آئے ہوئے تھے اگر میں سکسٹی فائیو تھاوزنڈ چارج کر رہا تھا تو وہ لوگ پورٹی فائیو تھاوزنڈ چارج کر رہے تھے کیوں چارج کر رہے تھے وہ تو سکلز پہ آئے تھے میں نے چار سال بیچولرز کیا پھر دو سال میں نے ماسٹرز کیا وہ ان لوگوں نے تین مہینے کا ڈبلومہ کیا یا کسی بھی آن لائن انسٹیٹوٹ سے انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد وہ جاپ پہ آگئے تو پورٹی فائیو تھاوزنڈ بہت اچھی اماؤنٹ ہے اس بندے کے لیے جو کہ اس وقت کرنٹ سیچیشن کے اندر بہت اچھی ایڈوکیشن ماسٹرز بھی کیا ہے ان کو پاس بھی وہ جاپ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے ریجن کی سب سے بڑا ایشو کیا ہے ہمارے سیڈنٹ کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ایڈوکیشن ہے نا وہ بزنس بن کر رہے گئی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گرافک ڈیزائن بھی کوئی فیلڈ ہے اور جنہیں پتا ہے وہ اس کا فائدہ بہت بھرپور اٹھا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کرنٹ سینریو میں صحیح وقت پر صحیح ڈیسیجن کے ساتھ موک کرنا آپ کے لئے فیزیبل ہوتا ہے آپ ایزیلی اس میں ارن کر سکتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ پڑھائی ہمارا بزنس بن گئی ہے یہاں پہ جان سے بھی ادارے ہیں اتنی ایکسپنسیو ایڈوکیشن ہے لوگ آدھے تو اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ وہ فورڈ ہی نہیں کر پاتے اس کے بعد دوسری چیز گرافک ڈیزائننگ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اتنے ایکسپنسیو ہیں کہ لوگ سوچ تصور بھی نہیں کرتے اس ویسے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں اب ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے پروائیڈ کیا کہ آپ کو سکلز پروائیڈ کرے الڈیوی بھی ان میں سے ایک ہے اب انہوں نے کہا جی گرافک ڈیزائننگ جو ہے لوگوں تک اویرنس بچائی جائے ان کو سکلز دی جائیں جس سے وہ ایزیلی ان کر سکے اپنے آپ کو بھی سٹرینڈ کر سکے اور اپنی فیملی کو بھی سٹرینڈ کر سکے تو یہ جی اس کی سٹرینڈ ہے اسے کرنے کے بعد کون سی ایسی اپنیٹیز ہیں جو آپ کے لئے اپن ہو جائیں گی دیکھیں سب سے پہلا آپ کسی بھی چینلز میں اپلائی کر سکتے ہیں نیوز چینلز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ پرادک ہاؤس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایڈوکیشنل سیکٹرز میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیسٹیسائٹ کمپنیز میں اپلائے کر سکتے ہیں جہاں بھی ڈیزائن سے ریلیونٹ کانٹینٹ بنتا ہے وہاں پر آپ کی جوب اپورچنیٹیز اوپن ہیں اب سب سے بڑی بات کہ ہم پاکستانی تھوڑا سا ہمارے جو ریجن کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھئی کوئی بھی سجیسٹ کرتے تھے چاچا ماما تایا آپ روپا سجیسٹ کرتے تھے کہا بی بی اے کر لو بہت زیادہ سکوپ ہے میرے فلانا بچے نے کیا تھا آج وہ کتنا ان کر رہا ہے تو ہم اسے اگزمپل بنا کے گھس جاتے ہیں اس کے بعد تو ہی کہہ دیتا ہے کپیوٹر سائنس کر لو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں چار سال ہم اس پہ لگاتے ہیں لگانے کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشن دوتی ہیں کہ بھائی اگر ہم جوب کے لیے جائیں گے تو ہمیں لاکھوں سیلری ملے گی لیکن جب ہم جاتے ہیں تو دس ہزار بھی کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوتا کیا ہوتا ہے ہم ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں ہوپ لیس ہو جاتے ہیں اور چاچا ماما تایا کوئی قصور وار ٹھہرانا شروع کرتے تھے یہی بندہ تھا جی سانوں مشکرہ دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم انہیں ہی قصور وار ٹھہراتے ہیں تو غلطی کہاں پہ ہے غلطی جو ہے سرسر ہماری ہے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم سکلز کو بھی ساتھ ساتھ کام کریں اب ہوتا کیا ہے اب سب سے اہم بات بتاؤں آپ کو مزے کی اب مزے کی بات یہ ہے کہ گورا کیا کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ڈگری کر رہا ہے ساتھ کسی نہ کسی سکل پہ کام کر رہا ہے وہ میوزیشن ہوگا وہ گٹارسٹ ہوگا وہ 3D ایڈیٹنگ پہ کام کر رہا ہوگا وہ گرافک ڈزائننگ پہ کام کر رہا ہوگا وہ کیا نام ہے جتنے بھی آپ کے ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیمنٹ ہے چیزیں وہ کر رہا ہوگا یا کوئی بھی سکل اگر آپ اپھالیں ان کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوگا اگر اسے ڈگری کی بیس پہ جوب نہیں بھی ملتی تو وہ سکل بیس کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ کو اپلائے کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایزیلی سروائیب کرنا شروع کر دیتا ہے اب ہم لوگ کیا ہوتا ہے ہم اپنے دروازے خود بند کرتے ہیں ہم اسکلز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں جبکہ اسکلز آج کا جو دور ہے نا وہ ہے سمارٹ ورکنگ کا سمارٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس آؤٹپوٹ چاہیے ان کے پاس تنا ٹائم نہیں ہے وہ چار چار پانچ پانچ سال لگائیں اس کے بعد وہ آؤٹپوٹ کا انتظار کریں کیوں اتنی بے روزگاری بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو اپنا سر اٹھانے کی فرزت نہیں ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی کس طرح سروائیو کریں اس وقت سروائیول کا ایشو آگیا تو اس کے لیے ایسی کیا چیز کی جائے جو فل فل کر سکے آپ کی ریکوائرمنٹ کو وہ کیا ہے وہ آپ کی سکلز ہیں گرافک ڈیزائن دیکھیں کوئی بھی برینڈ بند نہیں ہونا برینڈ بنتے رہنے برینڈ آپ کی زندگی میں اگر آپ کو تین برینڈ بل جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے ان برینڈ نے بند نہیں ہونا بلکہ انہوں نے کبھی کوئی نئی چیز لانچ کرنی ہے اس کی برینڈنگ کروانی ہے اس کے بل بورڈ لگنے ہے اس کے سوشل میٹری مارکیٹنگ ہونی ہے دیکھیں اس کی اگزمپل دیتا ہوں آپ کیوں آپ جو بوائزز ہیں آپ آؤٹپٹرز بریک آؤٹ یا چار کول وغیرہ پہننا پسند کرتے پاکستان میں رجحان نہیں تھا پہلے نارملی ڈیزائن جان سے پرنٹنگ ہوتی تھی وہیں نارمل ڈیزائنر بیٹھا ہوتا تو اسی سے وہ لوگو بھی بناوا لیتے تھے وہیں سے اپنی برینڈنگ بھی کروا لیتے تھے اور چل سو چل والا کام جلتا تھا لیکن جیسے ہی باہر سے ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں تو انہیں سمجھ آیا کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے کیوں ہمارا کام نہیں ہے دیکھیں آپ لوگ بریک آؤٹس پہنتے ہیں آؤٹفٹرس پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں کیونکہ ان کی برینڈنگ اچھے لگتی ہے ان کی کوئی تو چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے لیڈیز کھاڈی کیوں پہنتی ہیں سپائر کیوں پہنتی ہیں کیوں پہنتی ہے دیکھیں ان کے پیچھے پوری ایک کریٹیو ٹیم گرافک ڈیزائنرز کی کریٹیو ٹیم انوالب ہوتی ہے جو ان کی ساری کریئیٹ کر رہی ہوتی ہے جو ان کے insights کو value دے رہی ہوتی ہے جو ان کے impact کو value دے رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں وہ things tanks جو designers ہوتے ہیں وہ create کر رہے ہوتے اس وجہ سے آپ ان کی چیزیں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کے bags آپ کو اتنی attractive لگ رہے ہوتے ہیں ان کے tags آپ کو اتنی attractive لگ رہے ہوتے ہیں ان کی information آپ کو مزے کا لگ رہی ہوتی ہے ان کے فونٹس جسٹیفائی ہوتے ہیں ان کے alignment اتنی accurate ہوتے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار اس جگہ پہ میں ان چیزوں کو wear کروں تو یہ ساری strategy ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز بہت سارے لوگوں graphic design کا پتا ہوگا جنہیں نہیں پتا انہیں بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو سب سے پہلے جی Behance.net ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ all over the world جتنے بھی graphic designers ہیں وہ اپنا کام شیئر کرتے ہیں یہاں پر میرا کام بھی شیئر ہے m.o.s.a.m.a.na.w.m نایم کے نام سے میری profile موجود ہے آپ لوگ جا کے میرا portfolio وزٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس سے آپ پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا stance کیا ہے اس سے سیکھنے کے بعد آپ لوگ پہروگے کیا کیا اور وہ آپ کو کتنا help کرتے ہیں آپ کی education کے اندر یا آپ کی skill کے اندر تو جی اسی کے اوپر بات کرنے لگیں یہاں سے start کریں گے دو software پہ ہم لوگ کام کریں گے Adobe Photoshop اور Adobe Illustrator mainly Adobe Illustrator پہ ہم کام کریں گے Adobe Photoshop جو ہے Pixel based software ہے editing کے لئے mostly use ہوتا ہے Adobe Illustrator جو ہے جتنے بھی graphics جتنے بھی branding آپ کی آل آل آورہ the world بن رہی ہوتے وہ سب کچھ آپ کا Adobe Illustrator پہ بن رہا ہوتا ہے books بن رہی ہوتے ہیں magazines یا جتنی بھی چیزیں about printing about digital marketing یا about any animation about video animation about web developing جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا first startup آپ کا graphic design ہے اگر آپ video editor ہیں اور آپ کے پاس graphic کی skill نہیں ہے آپ graphic designer hire کروگے until and unless آپ کو آنی جاتا ٹھیک ہے اگر آپ web developer ہیں لیکن آپ کو designing نہیں آتی تو آپ کو graphic designer hire کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو graphic designing دیکھیں جب new startup ہوتا تو اتنی بندے کی استطاعات نہیں ہوتی کہ وہ graphic designer بھی hire کرے وہ یہ بھی کرے وہ وہ بھی کرے اور پاکستان کے اندر خاص طور پر ہم لوگوں کتنی استطاعات نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کتنی زیادہ لوگوں کو شروع میں اپنی جو بزنس شروع کر رہے ہیں اس کے اندر involve کر سکیں تو اس کا حل کہہ ہے کہ ہمیں multitasking ہونا پڑتا ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں جہاں سے بھی ملتے ہیں بن رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے اپنوں کے خالی ہمیں random دسویریں بیچ رہا ہوگا تو illustration یہ دیکھ رہے ہیں آپ half moon بنا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ half face cut نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں indirect messages اور اس وقت جو میں ڈیزائن آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کہلاتا ہے instagram feed aesthetics یہ ایک نئی چیز launch ہوئی گئے launch کیا یہ پہلے پہلے تھا لوگوں کو لیکن سمجھ آیا کہ بھائی اب انہیں marketing کرنی ہے social میڈیا پہ بھی کرنی ہے instagram پہ بھی کرنی ہے تو آپ اکثر pages دیکھے ہوں گے جس کا instagram pages اتنا زبردست بنابا ہوتا ہے اپنے graphics بہت آسان صرف aesthetics پہ کام کرنا ہے صرف پہ کام کرنا تھوڑی سی skill آجائیں تو آپ easily لاکھوں میں آئم کر سکتے ہیں صرف ارادہ کرنا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے اس کے بعد جی کہاں پہ آپ ٹیکس آنا چاہیے کہاں پہ آپ اپنے کمبینیشن دے رہے کلرز میں رہ کے پلے کرنا چاہیے کتنے فانٹ میں رہ کے پلے کرنا چاہیے تو یہ ساری آپ کے سامنے ڈیزائن ہیں اس کے بعد آپ کس طرح 3D بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح آپ depth create کرتے ہیں کس طرح شیڈو وغیرہ کس طرح پلے کرتے ہیں دیکھیں یہ جو پوسٹ ہے آپ اگر نورملی ایک ڈیزائنر بنائے گا تو وہ ہارڈلی 30 منٹ سے بنا دے گا لیکن جس کو بنا کر دے گا اس سے وہ کتنے چارج کرے گا نورملی پاکستانی ڈیزائنر کی اگر بات کی جائے تو اگر وہ ایک پوسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو آرام سے چار ہزار ایک پوسٹ کے چارج کر لیتے اور ڈیزائنر بھی اور جو کلائنٹ ہے وہ بھی ہز کے انہیں پی کرتا ہے اس کے پیج کے اوپر لوگ آرہے ہیں ٹریفک آرہی ہیں تو اس کے ممکن ہے جب اس کے پاس دکھائی جاری ہوگی تب لوگ وہ پی کریں گے اس لیے وہ ہز کے چیز ہے بیسی کلی یہ بھی ایک میڈیم ہے جو گرافک ڈیزائننگ میں یوز ہو رہا ہے آپ پی لے سکتے ہیں پی کسیم کے ہوتے ہیں ایجوکیشنل ہو سکتے ہیں پوپ سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں برینڈ سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندرہ آپ اپنی پی پی بارے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گرافک ڈیزائنر کے اوپر پہلی بات ہے جو ہائیلائٹ کروانا چاہ رہے اپنی آڈینس کو اور چاہتا ہے کہ وہ ریڈ کریں پی اس کے بعد سوشل میڈیا پوسٹ کیسے پناہ سکتے ہیں کس طرح آپ impact دے سکتے ہیں کریکٹر کے ساتھ اس کے بعد آجاتی آپ کی product product visualization کیا ہے اگر آپ کوئی کب بنا رہے یا آپ کوئی بھی client وہ چاہتا ہے کوئی product بنانا تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ مارکیٹ میں جائے پیسے سے جائے پورا انویسٹ کرے اور پردک بنوا کے آجا اس کے بعد یہ چیز غلط ہو گئی ایسا نامے impact کیا ہوگا یہ ساری depend کرتا جی graphic designers کے اوپر یہ exact presentation ہے کس طرح آپ اپنے cups کے colors دے سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی final presentation دیتے ہیں اور اس کے آپ حیلی چارج کر رہے ہو اس کے بعد آپ کے پاس لگو ڈیزائن لگو ڈیزائن کیا ہے لوگو ایک identity ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگو بنانے کی صلاحیت رکھ سکوں گا شاید میں یہ بنانے کی صلاحیت رکھوں تو آپ کی worth کیا ہے ایک نارمل ڈیزائن 10 سے 15 thousand صرف لوگو کے چارج کرتا ہے اور وہ 30 منٹ سے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے پاس back to back orders آتے ہیں اور ایک مہینے میں بناتے تو آپ خود دیکھ تھان لیں کے مجھے کچھ کر رہے چاہتے ہیں اگر آپ کے crowd کے اندر اگر آپ موجود ہیں اور آپ کا نام بکار کے کہ کہ آپ کوئی skill ہے تو آپ confidently اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہ سکتے جی آئی 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 مطلب کہ آپ کے پاس کوئی skill ہوگی تب ہی آپ ہاتھ کھڑا کر کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو ضرورت ہے سب سے لوگوں کے اندر میرا پہلے لیکچر سے پریزنٹیشن بنانا سکھاتا ہوں آپ کچھ بناتے ہیں آپ میں اور نورمل ڈیزائنر میں فرق کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس کام آئے لوگ فریلانس کام کرتے ہیں ڈالرز میں لوگوں کے چارج کر رہے بہت بہت سارے پلیٹ پارمز بہانس ہے اس کے بعد فائیور ہے اور بہت سارے اپرک ہے اور بہت ساری ایسی پلیٹ پون جہا پہ آپ جا کر سکتے ہیں آن لائن تو اس کے لئے آپ پاس کون سی گیدر سنگی ہونی چاہیے یا کون سی چیز چاہیے کہ کلائنٹ آپ کے پاس بھاگ کر آئے کیوں وہ بھی بگ جائے گا لیکن آپ کے پاس سکل کیا ہونی چاہیے دیکھیں ایک لوگو کن پروسس سے بن کر گزر کے بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد دو کلرز کو مکس کیا اس کے بعد ہم نے مکس گریڈنٹ بنائی ہمارا لوگو کمپلیٹ ہوا یہ ایستیٹک سنگین پر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کس طرح کی لیبلنگ کریں گے اس کی پریزنٹیشن کیا ہوگی اس کا 3D impact کیا ہوگا کلر کمپنیشن کیا ہوں گے اس کے سٹی ہے تو ان کا میں نے کام کیا تھا پورا theme ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلر کمبینیشن آپ use کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں برینڈ گائیڈ لائن پروپر پورمان کسٹین کالیج اپنی برینڈ گائیڈ لائن دیتی آپ کو بھائی ان کلرز سکین سے آپ باہر لائن ایسا institute normal کرتے ہیں اس طرح کی mistakes اور اگر آپ لوگ بھی انہی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہیں انہیں کہتے ہیں aesthetics جن کے اوپر ہم کام کر کے اپنے آپ کو polish کریں گے انشاءاللہ اور آرام سے market میں جا کے ان کر سکتے ہیں بلاسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تو ارادہ سب سے پہلے اس کے پاس social media post آپ کس طرح دے رہے ہیں your right decision کس طرح آپ اپنے infographics جو آپ بنانے بنا رہے ہیں اس کو کس طرح value دیتے ہیں اس کے بعد your right decision post graduate کس طرح آپ وہاں کا محول environment دکھانا چاہرے ہیں تو یہ سارے بہت value کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے outsource کرتے ہیں images کہاں سے اٹھاتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس resources ہیں جو free of cost آپ کو images مل جاتی ہیں اس کے اوپر ویب سائٹ منہوں سے بتایا light board پہ آپ کا logo ہے اس کا impact کچھ اس طرح کا آئے گا اگر اگر انڈور پوسٹر ہیں تو اس کا impact اس طرح کا ہوگا اگر آپ اپنی brand کو print کروانا چاہرے فائل cover کے اندر اگر اگر آپ wall کے اوپر impose کروانا چاہرہے تو جس طرح کا insignia کا insignia کہلاتا یہ text کہلاتا ہے تو یہ ساری details انشاءاللہ دیکھیں گے backdrop کے اوپر لگانا چاہرہے اس کا impact کیا ہوگا گول پلیٹڈ لگانا چاہرہے تو اس کا impact کیا ہوگا اچھا جی اس کے بعد جی different brands ہیں food سے relevant آپ یہ بنا سکتے ہیں آرام سے آپ کو food change والے hire کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تو ان کے لئے کتنا جوسفل ہے graphic design کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں جی UK aid والوں کا project تھا تو کس طرح میں نے animation develop کی یہ Adobe illustrator کے اوپر characters develop کی ہے اس کے بعد انہیں ویڈیو جو آپ کی video illustration premiere وغیرہ ہوتا اس کے اوپر جا کے movement sound وغیرہ لگا یا subtitles دیئے دن جا کے آپ کا یہ چھوٹا سا infographic ملتا اور آپ اس کے لکھوں میں چارج کر رہے ہوتے اگر آپ کے پاس یہ بنانے کے صلاحیت آجاتی آپ کو چینل والے منٹو سیکنڈو پر اٹھا لیتے ہیں میرا main مقصد ہے میں بچے کو کبھی بناتا جی والی سلام میں نے reminder دینا تا lecture کے time end ہو گیا ہم لوگ call دیں گے تو یہ سارے aesthetics engine کے اوپر ہم details انشاءاللہ discuss کریں گے تو یہ آپ کے ایس aid والوں کا پروجیک تھا پتا ہوگا سب کو تو یہ جی میں آپ سے شیئر کر رہا تھا اس کے بعد میں انیلا سے ریکویسٹ کروں گا آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اگر آپ پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ بالکل سوال کر سکتے تو یہ انسٹرگرام کے اوپر میں اپنے students کو فیسلیٹی دیتا ہوں جتنی میری آرٹس کمیونیٹی جس کا تعلق آرٹس کالجز سے ہے اس کے اندر نسی اے پی یو ہے ملتان کالج آرٹس ہے جتنے بھی اس کے اندر آرٹس ہیں میں اپنے سٹوانٹ کے کام یہاں پر شیئر کرتا ہوں تو ان کے کام کو بقیدہ پول کیا رہا ہوتا ہے اور اکثر کو یہی سے جاب بھی مل جاتی سکتے کیونکہ ہمارا کام جو گرافک ڈیزائنر کام کچھ اس طرح ہی ہے کہ جب تک دکھاؤ گئے نہیں پریزنٹ ٹیپل نہیں ہوگا بگے گانی لوگوں کو امپریس کرنا بہت میٹر کرتا کسی بھی فلم کے پوسٹر بنانے اگر آپ بنا سکتے تو یہ بچوں کے سوڈنٹس کا کام جو آپ کے سامنے چل رہے انیلا نے گائیڈ کر دیں ہم ان کے سوال لے لے سوال 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 پورٹ فولیو شیئر کرتے ہیں جو ڈیزائنر اس کا بتائیے گا بہانس ڈوٹ نیت بہانس ڈوٹ نیت ایک ویب سائید جہاں سوال 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 اگر آپ اجازت دے تو بین سے شیئر کر لوں شور 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 سوال سوال فیسیل جب کرنے کے بات مجھے شاید باکس پر آپ لگ کریں مجھے پر اگر فرش جایے گا جہاں پر لیکچر ریکارڈنگ نے پروائید کی جائے گی مجھے پروائے سوال کروائی دادی جو مسئلی مسائل آئیں گے سوال جو مجھے مسئلی مسائل آئیں گے سوال کروایا جائے گا منٹور کی سپورٹ دی جائے گی اور آفٹر ٹریننگ آپ لوگوں کو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ پلان نائن کی طرف سے سٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو جہاں سے آج کی ڈیمو سرشن کا آپ نے لنک لیا ہے آپ کانی لیے وہی پہ کانٹیک کریں گے وہ اباؤٹ انرولمنٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے آپ اس کورس وہ خود کو انرول کروا سکتے ہیں آپ لوگوں کا یہ سیشن اینڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کی کلاسیز انشاءاللہ سیمنتھ نومبر یعنی کہ کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ملتے ہیں پیٹ سیشن میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تھانکیو سر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ